پورا سال پاکستان میں کنڈے لگے رہتے ہیں لیکن آتے نظر ان کو ربیل اول کے وقتی ہیں ربیل جلال کا پہلا کلام ہی اپنے پیارے حبیب پر سلام کہا نام بھی کتنا پیارے ہیں درین سرکوشیں کر رہی ہیں دلوں کی دھرکنیں پیز ہیں ہماری سوسائیٹی میں آج بہت سارے لوگ اپنے فیملی میں سالگرہیں منا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی اپنی ماں ہو کی اپنے باپ ہو کی اپنے پوری ریلیٹیوز کی لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کا وقت آتا ہے تو ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے سر ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اس سیگمنٹ ہمیں دیتے ہیں جمعے کے دن ہمیشہ عالم کے بول وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کنڈے لگ جاتے ہیں تو میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں سر کہ پورا سال پاکستان میں کنڈے لگے رہتے ہیں لیکن آتے نظر ان کو ربیل اول کے وقتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں سالگرہیں مناتے ہیں پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ آتی ہے تو ہمیں پرابلم آ جاتی ہے سر آج بول کی جتنے کی ماشاءاللہ ناظرین اور اس کے علاوہ سامین ہیں میں ان کو یہ بات بتانا جاتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں اکرم الخلق ہیں سبحان اللہ اور رحمت اللہ العالمین ساتم النفیجین سبحان اللہ اور میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں اتنا بتا دوں کہ ربیل جلال کا پہلا کلام ہی اپنے پیار حبیب پر سلام کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس نے پھر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب قیدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تو تو میری نگاہوں میں تھا اِنَّكَ بِعَيُّنِنَا تو تو میری نظروں میں اور اسی پر حضرت امام غضالی رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پر سلام تکا تھا سبحان اللہ اور حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام ہی رب کی حمد و سنہ کے ساتھ تھا اور یہی چیز قرآن حضرت امام السلام کے بارے میں کہ جب ان کا خطلہ دنیل سے اٹھا کر جنت میں پہنچایا گیا تو اللہ نے اس کے چہلے کو اپنے ہاتھ بنایا اور اس میں جب روح پوکی تو اس میں چھینک رائی اور اس میں انہوں نے الحمدللہ پڑھی اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت جب ہوئی تو حضرت شفاہ جو کے آپ کی دائیا تھی جو پلائی گئی امی امن ان کو لے کر آئیں نام بھی کتنا پیار ہے انہوں نے نام شفاہ تھا یا حضرت امام بن عوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر میں آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مصطفیٰ کی آمد ہے جو فی بیام نسیت کہا کہ پہراد رشکی جتی قبطہ چلا کہ ممضع رشنی تو جوتی راج منیر یہاں ہی سے رشنی ہے اور بہرحال اس گھر میں جہاں صراغ میں تیل نہیں تھا جو دیواروں سے رشنی کسی سے نہیں تھا یہ بات تمام صیرت کی کتابوں میں مسلمہ حقیقت ہے میں مرہ دعوے بساں کہہ رہا ہوں کہ مولاد نبی جہاں پر آپ بلا سعادت ہوئی وہاں سے بیٹھے ہوئی خواتین حضرت آمنہ ہوں آپ کی والدہ محترمہ حضرت شفاہوں جو دائیہ آپ کی باندھی جس کا نام پرکا وہاں ہی سے بس رکھ انتوں کی سردنوں پر دیکھتے ہیں آپ اس قدر پارک بوجھ رہا تھا وہاں نے قصہ کی سنکرے کی طرح سے دریائے صلی اللہ خوش کر رہا تھا اللہ کس کی آمد ہے صبح سہری کا وقت ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلادت پانے والے ہیں درین سرکوشیں کر رہی ہیں دلوں کی دھرکنیں تیز ہیں اور قدراؤں میں پرشتے ملائکہ احمد احمد مرحبا کے ساتھ پرے لگا رہے ہیں سبحانہ اللہ اب چیز کو واضح طور پر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے تباہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بخشا تھا کہ جس میں شفاہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دودھ میں لیا تو آپ مقام بخشتے تھے آپ بہے یعنی ناف بریدہ تھے اور میں کس طرح سے اور آگے بتاؤں خوشبو آپ کی رسم سے موطر پوڑے یعنی گمرے کو موطر کر رہی تھی اور اس کے ساتھ آپ کو چھینک آئی تو دیواروں سے یہ رحمت اللہ کی آواز آئی یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اشارت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق میں جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو چھینک کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑا تو دیواروں سے جارہ مکلہ کی آواز آئی اب یہاں میں بیادت شریف میں جائے بغیر اتنا عرض کروں گا کہ کی محمد سے وفاتوں نے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تے رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ موسیقی جیسی کو پسندے آج ان کو پسندے بتاؤ آکسجن کا کیا خورت ہے اوٹو پکس انسانی آنک کسی میکپچل ہیں 576 میکپچل اچھے وہ کون جاندار ہے جس کی پانچ آنکھیں ہیں بکھی کسی بھی آنگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے چھٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بچے صرف بول انترچینمنٹ پر